بارویہ قدید ظہور و سلامتی واسطے اگلے پچھلے مل کے سارے سہبان اچھی سلوات علاوات فرمو ایک سلوات سارے مل کے ایسی پڑھو جو مدینہ علی وارس لائکے سلوات ہن حواظ کھولو اس میں التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نبی نربین رسولا مدنین بے اخیہ اصداللہ مسمع بے علین واب ظہر بطولا واب اممن ولدتہا واب سبتہ وشبلہ ومانی الزکین واب السجاد واب الباکر وصادق حقا واب موسیٰ وارزاؤن بے تقین بنقین واب زلسکری والحجت القائم بالحق کے ولن سلوات اللہ زیر ربو بصیف بحکم نزلین بتقبل بے قبولن حسنن رب بے دعاونا بے محمدن بے محمدن بے آلین بے آلین مل کے نارے حیدری زندہ و سلامت رہو آباد و شادر و نارے تکبیر مصر اللہ کافی مجمع ہے کائنات خالق تا نام بہت بلند ہے اس مالک تا خالق تا سارے تا گھٹے حسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کی دیس بسم اللہ بہربانی کائنات خالق تا نام بہت بلند ہے بلند نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری یا علی علیہ السلام جس صدہ مالک علیہت کھڑا کر کے نارے حیدری یا علی مشکلن با کشائلی حسینیت ہر زبان بول بے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد پاک سیندے دشمنات اللانت بے شمار دو جہانا جی سیندے منکرات اللانت بے شمار دعا ہے کریم اللہ توڑیس مقدس چگدہ ٹورایا نہیت واجب الہترام عزت ماب میرے بہیندہ پر خلوص احتمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما آمین سارے ملکے آکھے کرو ملک دے ہر ممبر تے آدھرانا جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہون دی او دعا مجلس حسین اچھ قبول ہون دی دعا ہے کریم اللہ جلے بیمار میں مالک شفائی کلی عطا فرما جڑی یہ جو حلی بے اولاد نے ذکر دے صدقہ مالک حیاتیاں والے ماتمی عطا فرما جتنے بھی مومن بذرگ نوجوان چھوٹے بہائی پردش ماما بینا دہیاں نے ایک مقصد لے کے پاک ذکرش ٹورایاں پاک سیدہ دلال اسحارے پورے کرکٹورے صحیح 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 صاحب دے مالک زندگی دراز فرما تمام مشکلہ پریشانی تو مالک نہ نمحفوظ فرما جنہ مومنہ مومنین محکیر دے زمین دعائی لائیہ نے ذکر دے صدقہ مالک و ساریہ مستجاب فرما سلوات اگلے پچھلے مل کے مواز بلند تلاوت فرماؤ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کر رہا عظمت بھائی ہے ویر ہے مالک نے زندگی دراز فرما ہے مالک نہ دے بزرگان دے درجات بلند فرما ہے بھائی جان کافی دیر دا حاضر ہیں مگر عظمت جی آکے ابھی بھائی جانے اس ٹیم پڑھنے ایسی کہ جی ٹھیک ہے آج ایک گل کوئی نہیں کہ میں اتھے جانا ہے آج دے دیں تو آج نہ آئے تو جی میں میرے ویر آکے ایسی ہمیں میمبر دے حاضر ہو گئے ہیں تو نوکری دا آغاز چار مصر میں جناب دی آگوش عصمت تک پہنچا ہونا چاہ رہے ہیں پہلی پہلی سطر ملتان علیہ دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابن مظاہر حرجون کے مسلم بھائی لی رضا جریس مصر تے حد بلان دیں لالا جی شاہ لے حد کسے کمینے دے محتاج نو میں اے حد ہمام زمانہ دے قدمت لگن کمال ہے ملتان علی ٹواری میار سامات چوتھ مصر تے نگار میار سکیتا ہے وہ ابن مظاہر حرجون کے مسلم پھر سنو وہ ابن مظاہر حرجون کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر اکدار فنا سے بھائی نعیم جی چوتھیں مصر تے نگار ہے سلام ہے جناب دی میار سامات نو چاچا زندگی ہوئے وہ ابن مظاہر حرجون کے مسلم یہ کہکے بچھڑتا تھا ہر اکدار فنا سے جنت میں بھی شاید نہ میری آنگ کھلے گی سویا ہمیں شبیر کے دامن کی حواس ہے ہاتھ اوچھے بیکھنا چاہنا ہر مادمی دے ملکِ علیلہ علی کرندر علی حق دائے لکھا سلام لکھا سلام نے جناب دی میرے نو کریے نو کرنے توڑا بھائی جن نو کرنے توڑا جوانیاں مانو جی نو کریے میری بھائی جن لکھور پڑیے وہ ابن مظاہر حرجون کے مسلم یہ کہہ کے بچھڑتا تھا حرکدار فنا سے جنت میں بھی شاید نہ میری آنگ کھلے گی سویا ہمیں شبیر کے دامن کی ہواسے بزویلا آنکھوں کی گریہ زاری ہوتی رقم نہیں اور مقصود ہے رقم نہیں اور مالک تری حمرتی جنت کو باندھ دے ہم شاہ کے مات میں ہیں جنت کا خمی کیا بات بھائی میرے حسین دکھلو تھا میرے تو بات بھی میں ہی پڑھنا ہے میرے نہیت ہی واجب الہترام حقیقی بھائی نہیت واجب القدر جنادے قصیدے پورے پاکستان نذاکرین پڑھ دیں سمیت شفقت رضا رای علی عمران شاہ اور قصیدے حوالنا بڑی خوبصورت نام جناب کامران عباس بی شاہ یہ مطلب دو ہستیاں ہیں انجی جویں شفقت رضا نہیں ٹھیک ہے جی امام حسین بادشاہ انہاں دیئے زندگی نراز فرما رہا ہے پاک سعیدہ انہاں دی قدم قدم تے ہی فاوت فرما میں میرے حسین تکل ہوتا ملتان علی جڑے اتھا کہ جھوٹ بولے اس تو وردہ تے لانتی آئی کوئی نہیں نہ میں آپ نے لہو اور ایک مجلس پڑھی اگلے دن اُتھے میں دو سترہ پڑھی آ تے میں ایک بھی لہو رہا لیں سنو ملتان علی ویچ عدب کتنا ہے او زبان دی مٹھاس کتنی ہے ہون تا وقت میں پیور ملتان اچھ کھڑا پڑھ دا ہونت میں نہیں پتا تو سی اپنی زبان اچھ کتنی خیرات عطا کروگے شفقدردانو انہاں دو ستنا تے شبیر دے شبر دے کابی دا حج روز کرین دی ہے دنیا اگلی ستر بھائجر میں پڑھنی ہے سالہ بندہ بولے جنہاں بولنا نجف دے والی مرشدالینو چنگا لگ دا ہوئے شبیر دے شبر دے کابی دا حج روز کرین دی ہے دنیا جڑا این دا حجر اسود ہے ان کو جون سڑین دی ہے دنیا شاباز یہ ہے ملتان دمائیار کیا بات ہے نہ ہتھانی بھائی ہاتھ اچھے بیٹھنا چاہنا ہر بندے دے ملکہ علی حق علی حق علی حق علی حق حد کیوں جاؤں اللہ حکم سیدو نا نسلہ دیکھا ہے رب بابا جی بسم اللہ بابا بسم اللہ صحیح بسم اللہ حضور شبیر دے شبر دے کابی دا حج روز کرین دی ہے دنیا سلام بھائجن جملہ رپیٹ کرنا دا شکریہ شبیر دے شبر دے کابی دا حج روز کرین دی ہے دنیا جڑا ایندہ حجرِ اسود ہے اونکو جاؤن سا دین چلو گالٹور پہ یہ سرکار جاؤنہ لے پاسے تو پھر میں کنجوشی نہ کرے ایک قصیدہ میں اس سے بادشاہ دیزہ دا پڑھو بھائجن قدیم جو سننے لے ادادار ملنگ ماتمی تشریف فرمانے اہل علم حضرات تشریف فرمانے نفیس ادہان تشریف فرمانے بڑا گھٹ موضوع پڑھے جاندہ ممبر دوئے تو میرا دل چاندہ ہے ایک قصیدہ سرکار جاؤن بادشاہ دیزہ زیدی صاحب ایک منٹ دگالے تھے پھر میں نظم تلاوت کرنے دس محرم امام حسین علیہ السلام سرکار جاؤن انہا لے کے میدان کربلا چاہے عمر ابن ساتھ کمینے دینے گاہ پہی سارے خوبے شمار کرو کرے سلامی دلالت کرو سارے سوابے سارے خوبے شمار ایک کمینہ لے کے دا حسین نجب ہی وقت ہے یزید ہی بیعت کر لے نہیں تو اس نے نو لکھ فوج بلان لیں گے بادشاہ فرمائے دیں نو لکھ فوج کین دے واسطے ایک کمینہ لے کے دا حسین ہور تاگل کوئی نہیں یزید نو تیرے بھیرا عباس تو بڑا ڈر لگ دے آئے آئے نسلان دی خیر ہوئے بھائی جو رہے ہاتھ بلان دنے جی بخاری صاحب جی بسم اللہ بھاج زندگیہ میں ہور تاگل کوئی نہیں یزید نو تیرے بھیرا عباس تو بڑا ڈر لگ این نو لکھ فوج عباس واسطے اچھا نو لکھ فوج میرے عباس واسطے ایک گل کیتی نا امام حسین علیہ السلام بلا تشبیح انجھے سرکار جون دے پاسے ویکھیا پھر اس کمینے دے پاسے لٹھے ہیں بھاجان پھر نو لکھ فوج دے پاسے ویک کی جیڑی گل کیتی ہے کریم کائنات نے میں فقط اے لفظ کدھی نہیں آکھا کہ کریم کربلا کریم کائنات امام حسین علیہ السلام سرکار جون دے پاسے اشارہ کیتا ہے تیسلہین دے پاسے مخاطبوں کے فرمارے نے جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے جو غازی کے سلامیں بھئی اینہ حتھنو سلامیں استاجی توڑی عزتی قسم ہے آندھے سال تک ملتان علیہ کھلو کے بولن نائیم اینہ دی دا تھوڑیے اگلی ستر دے پاسے جا دے بادسا فرمیدن جو غازی کے لیے لیے تُو نے یہاں لشکر اتارا ہے جو غازی کے لیے تُو نے یہاں لشکر اتارا ہے تمہاری فوج سے سن لو ہمارا جو نبھارا ہے شاباز کیا باتیں نہ ہتھا دی بھئی لکھا سلام نے بھئی اے حد کسے دے مہداج نومین ہاتھ اسے مل کے حادر حادر اللہ اکبر جد کیوں بھئی ہر بندہ قرآن پڑھے یا علی علی علیہ السلام کیا کہنے میں جی بھائی جان بسم اللہ کریں جوانی نصیب انہوں توڑی ہیں جی بھائی جان بسم اللہ کریں پھر پڑھئے جی میری نوکری اللہ اکبر پڑھا زندگی دراز ہوئے جو غازی کے لیے تُو نے یہاں لشکر اتارا ہے تمہاری فوج سے سن لو ہمارا جان بھارا ہے جو غازی کے لکھا سلام ہے بھئی امام حسین بادشیات انہوں سلام مدرکھن بھئی پاک سیدہ وڑی قدم قدم تحفاظت فرماؤے علی فراز نکیوی صاحب نمالک شفای کاملہ آتا فرماؤے جی بھائی جان پھرا کیے سجے ملی لنارہ نہیں آیا علیہ تاکہ بسم اللہ کرام جو غازی کے لیے تو نے یہاں لشکر اتارا ہے تمہاری فوج سے سن لو ہمارا جان بھارا ہے جو غازی کے آئے آئے فیمنبر حسین دکھلو تھا حیدری توڑی کیا بات ہے بھائی جان تو ارے سننے دی کیا بات ہے امام حسین تو ان سلام مترکھن توڑی کیا بات ہے امام زمانہ تو ان سلام مترکھن جی چاچہ جی بسم اللہ مالک و رسائے سلامت رکھن جی بسم اللہ کرن بھائی جان تسی جیو بھائی جان تسی سلام مترہو تمہاری فوج سے سن لو ہمارا جاؤن بھارا ہے میں توڑی میار سما تنہوں سلام کرداؤں میں میرے حسین دکھل ہوتاں اس سنن سننے شیر تنہوں سنننے لگاں جتنے ماتمین اور جوان تشریف فرمانے جتنے بھی بادشاہ دیں نوکر بیٹھنے لفظہ دی قیمت مگنا چاہ رہے ہیں آخری حلالی تیسار چاہو اے لینڈے کہدہ حسین ایس جاؤن دی گل کر رہے ہو جیڑا رنگ دا کالا ہے معصوم فرمانے اللہ دی لانا تو یہ رنگ دا کالا ہے پر دل دا کالا نہیں سار چاہویں سار چاہویں نیدہ حسین اور ایک بات میری زینج رکھنا ملتا آنا لے ہوں تل رکھ سارتے خوبصورتی دی علامتے تل دا رنگ بھی کالا سرکار جون دا رنگ بھی کالا ایک بات زینج رہنے ہوں لطف لینے تل دا رنگ بھی کالا جعفری صاحب سرکار جون دا رنگ بھی کالا امام حسین علیہ السلام سرکار جون دے پاس اشارہ کر کے ایسے لئے ان دے پاس مخاطبوں کے فرمارے نے جبی نے کل بلا پے تو حسین تل بڑ چکا ہے یہ نہیں آیا بندہ مجلس سے جانے سمجھ آئیے تو وہاں چاہا کے خیرات نہیں مانگ سکیا بھئی کیا کہنے جناب دیمہر سما دے امام زمانہ تو انہوں سلام مت رکھن بھئی بھئی آخری سطر تریقہ رہے امام حسین علیہ السلام بھائی جانے مخاطبوں کے فرمارے نے جبی نے کل بلا پے تو حسین تل بڑ چکا ہے یہ میرے اکبر کی ذلفوں کا حسین دل بڑ چکا ہے یہ خدا خدا میں سہارا ہوں تو یہ میرا سہارا کیا باتیں کیا باتیں نہ ہتھا دی بھئی جی عظمت جی زندگی ہوئے ہاتھ اچھے بیکھنا چاہنا ملکہ علیہ لالی کارندر اللہ اکبر زندگی ہوئے امام حسین تون سلام بد رکھن جی بسمیلہ کارندر مالک سلام بد رکھن جی بلکہ حیدری مہربانی بھائی جان بہت شکریہ سخیت تون کس حضر مہتاز زندگی دلال ہوئے میں میرے حسین تکھل ہوتا صبح دی مجلس شروع رات ہو گئی نوکر ایک ستر تلاوت کارند لگا ہے منصف مداز بن کے آدل امام تشریف فرماؤ ستر تور نوکر پڑھنی انصاف تسا کرنا جڑول علی رضا جی امام حسین بادشاہ فرمائے جان اے خات تی بس ری لے جا میں فضیل شر سنان لگا ہاتھ اچھے بیکھنا ہر بندے مل کے حیدری زندگی در آدھو جان اے خات بس ری لے جائے سرکار جان خات لے کٹ رو پہ لالا کامران جی اٹھویں قدم تجا جناب جان دے قدم رک گئے زین اچھ خیال آگیا کہ جان امام حسین سرکار تے اوکھا وقت مشکل ٹائم بجائے کتن اوہ اپنے کول رکھن تے دور پہ بھیج دے جان اس واسطے تیرا رنگ کال آئے تیرے ہونٹ موٹ تیرے پسین اچ بد بوان دی امام حسین نے پسند نہیں فرمایا جی اکبر دی لاش ہوئے جان اوٹھے تیری لاش ہوئے جان جان گل سوچی کند پیچھ مولا حسین ڈیک فرما جان واپس والا میں زہر دا پتران مولا تیری کریمی تیرے زاکرگر لوگ تو شریف فرما سرکار جان واپس آئے ہاتھ بن کے کھلو جان کی سوچی ہاتھ بن کے دی مولا ہوئر تا کچھ نہیں سوچ آکھ یا کچھ پی سوچ نا کہ توڑے تے مشکل وقت آکھ گھڑی بجائے تسی میں اپنے کول رکھو آکھ میں دور پہ بھیج دے مولا اس واسطے نا کہ میرا رنگ کال ہے سر چاوی نا حسین میرے وجود نشہ تا رہی ستر اندر جڑی ستر میں تو نا لگا اللہ جان تسی کتنی خیرات دے گئے مولا اس واسطے کہ میرا رنگ کال ہے میرے ہونٹ موٹ میرے پسی نش بد بوان دی تو سب پسند نہیں فرمایا جتے اکبر دی لاش ہوئے سرکار جان ملطان علیہ گل کی تی چار قدم امام حسین علیہ سلام سرکار جان علی پس سرکار جان بیشان چمی کریم کائنات نے علی اکبر دی پاک بابا جان دی پاس مخاطبوں کا فرما رہے جان آج تو باد گل نہ کریں جان آج تو باد گل نہ سوچیں میں حسین تی نل باد پہ کرنا محمد پتر تی نل باد پہ کر دائے تی جان ستاروں کا عبادت میں رکو ہوگا اگلی ستر میں پڑ رہی اگلی ستر تو دی لات نکھ لی امام حسین علی سلام بھاجان سرکار جان دی پیشان جم کے فرما رہے نے تی جان ستاروں کا عبادت میں رکو ہوگا تمہارے ہی پسینے سے فریشتوں کا وضو ہو ہاتھ تجھے بیکھنا چلا ہر بند بولے حیدری میں اسے ملا کر رہا پھر پڑی پڑھ دینا نوکری بابا اچھا میں پھر پڑھ دینا پہلے میں ایک سوال دا جواب تو کیا کہنے بھائی جان قرآن کتھ نازل ہوئے بولو قلب مصطفیٰ مولوی بھی اگل کر دیں نزل الفرقان على قلب قرآن محمد کے دل پہ اترا مولوی فرطن سمجھ نہیں آئی قرآن محمد کے دل پہ اترا حسین محمد کے دل میں اترا بھائی بھائی سکریہ 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 مکام سر جون دا یعنی نام حسین بھائی کیا کہنے پتہ کیا ہے اے میں باتاں ایسے ایک لینڈ واسطے کیتے ہیں جیڑی میں لینڈ تو انہوں سنانا لگا چونکہ میری ساری مجلس اسے چوب کر کے سن لے میں ارمان نہیں لگنا مگر جیڑی میں ہون ستر پر لگا نا اے ستر انجے سنے بولو جناب جبریل بات تھوڑی مشکل ہے ستر اوکی ہے اس واسطے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی ہیں نے بھی سمجھ آجائے ہیں محمد دی وحی لے کے آن دین جناب جبریل حسین بھی اپنے دور دا محمد ہے حسین دی وحی لے کے کون گیا ہے ہوئے ہوئے زاکرگار لوگ بیٹھو یاد مالک تو انہوں سلامت رکھا نا آخری ستر پہ بھائی جانتا وجہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام سرکار جوندی پیشانی چوم کے فرما رہے ہیں آج تو بعد اگل نہ سوچیں میں حسین ترنال وعدہ پہ کردہ تیری جانب شتاروں کا عبادت میں رکو ہوگا تمہارے ہی پشینے سے فریشتوں کا وضو ہوگا میرے جبریل خط لے جا وہی کا تو اشارہ ہے زمانیہ منویا کیا بات دینا ہتھا دی بھائی لکھا سلام نے اے ہتھ کسے دے کتے دے مہتا جنو میں اے ہتھ ہمام زمان دے قدمت لگن جڑے ہتھ بلندنے ملکے علیلہ علی کالندر کونو سلام آئے آئے زندگیہ منو دے مولا تو انو سلامت رکھیں پاک آلیہ تو ایک قدم قدم تے حفاظ مالک تو رسائے سلامت رکھیں سہی زیادہ جی بسمیلہ کران پھر پڑیے جی اب اس میں لگران حق کا داؤ گیا امام زمانہ تو ان سلامت رکھیں سارے در پروگرام ہیں جی دوبارہ پڑھئے جی پچھلے ماتمیات بھی پروگرام ہیں جنہ در پروگرام ہیں اوچھا نارا ہے دری پھر دو جانا را ہے دری تری جانا را ہے دری چوتھا نارا ہے دری پنج تن نمہ ننہ لے دویں بات بلند کر کے پنجوانا را ہے دری امام حسین علیہ السلام جوانی امانو سرکار جاؤن دے پاس ودنے سرکار جاؤن دی پیشہ نہیں چھوم کے علی اکبر دے پاک بابے دی آج تو بات دے گال نہ کریں میں حسین تیرنال وعدہ پہ کرنا محمد پتر تیرنال وعدہ پہ کر دائے تیری جانب شتاروں کا عبادت میں رکو ہوگا تمہارے ہی پشینے سے فرشتوں کا فضو ہوگا میرے جب خط لے جاوہی کا تو اشارہ ہے جو غازی کے لیے تُو نے یہاں لشکر اتارا ہے مالکون سلامت رکھیں تُو سی بھی جیو جتنے دیر تک تو وڑا دل لکھے آو جی آو بسم اللہ مولا دیدہ دار تشریف لائے دس شبان جشن پاک اسی بھائی جان دے ہاں سال پہلے اعلان پہ کر دا میں بھی پڑھ سن پنجیز اللہ حاج بھی انشاءاللہ بھی شرط زندگی ضرور انشاءاللہ نوکری ہو سی جن دے بچ رائی علی عمران سا پڑھ سن کامران عباس بھی ایسا پڑھ سن میں حقیر بھی نوکری کر سن انشاءاللہ اور بھی کافی شارے مولا دیمدہ خان پڑھ سن انشاءاللہ بہت سونا سنے جناب تُسا میرے دل چاہرے ایک نظم تلاوت کرنہ اور یا علی اللہ حضرت یا علی اللہ حضرت کیولاد لکھی ہوئی نظم ہے اور جڑے شاعر تشریف فرما ہو جڑے شاعری رموز و قافت و واقف ہو جڑے شاعری دے قوانین جان دے ہو شاعری دنیا دے وچے مشکل بات ہون دیئے ایک لیند دے وچے دو ہستیاں نونا لے کے ٹڑھنا اور جڑے میں نظم تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں جڑے نظم دا میں چناؤ کیتا ہے مومنین واسطے ماتمیاں واسطے ملنگاں واسطے ازاداراں واسطے بھائی جان اس نظم دی ایک ستر دے وچے دو ہستیاں دی شان دو ہستیاں دی عزت بیان کرنا چاہ سن لیند ہے کے عزت دو سرداراں دی بھائی جانی کٹھی ہے مزید آسان کر دیماں بھائی جان پہلی ہستی ہے مرشد علی بادشاہ دو جی ہستی ہے علمالا شہن شاہ عظمہ جی اس گل دا لطف لین ہے بھائی جان لیند ہے کے عزت دو پیو پتران دی کٹھی ہو سن بھائی جان جی بس ملا کرنا دو ہے علی ٹھیک ہے ایک لیند دو دو پیو پتران دی کٹھی عزت آخری مات میں دی سرچ رہو غازی ہے ایک ہے ملتزا غازی ہے ایک ہے ملتزا پھر سنو غازی ہے ایک ہے ملتزا ایک لین پڑھ دی تھی دو سردار آگئے ان لوٹھ لینے ہیں غازی ہے ایک ہے ملتزا دو نو ڈبلہ جی نو دی دو آجی ضرورت ہے آخری مات میں دی سرچ بھائی جان لینے کے عزت دو سردار دی کٹھی بیان کر لگا ایک بول کرنا بچھر لگے ایک چپ رہے تو خدا لگے آخری مات میں دی سرچ ایک خانہِ خدا میں ہے ایک فاطمہ کی دعا میں ہے ساباس کیا باتیں کیا کہنے نہ ہتھان دے علی حق علی حق سارا ہاتھ تجھے کرو حیدری ایک خانہِ خدا میں ہے ایک فاطمہ کی دعا میں ہے ایک کعب و عرش اولا لگے ایک را پہ قلب و بلا لگے غازی ہے کہ ہے ملتزا مالک تو ان سلامت رکھیں بھئی امام حسین پڑی نسلہ ترام فرماوے اے سیر دی داد اور دعا اپنے بھرا کو لے ساں داد بھی لے ساں دعا بھی لے ساں دوما بھرا کو لے انام بھی لے ساں آخری مات میں دی سرچاو ایک کعب و عرش اولا لگے ایک رب کربو میرے وز سے چاہے کائنات ہونا ملتان اللہ تو عزتی قسم میں میں کائنات ایک پاسے رکھ دے واں مگ جڑی میں ستر تلاوت کرنا گا ہوں ستر ایک پاسے رکھا ہوں گل انہاں بندے نہ لے جڑے علم لانہ تے علم چمنا سباب سمجھ دے نے آخری حلالی تھی سر چھوڑے دے حسین توڑنو کر گل کریا کھرے کعبہ علی کا مکان ہے غازی کا علم نشان ہے ساباز کیا باتیں کیا باتیں نہ ہتھان دی بھئی ملکے علی لالی کلندر حلالی کلندر نایو بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام امام زمانہ دون سلام مت رکھن بھئی بندہ نہیں بندہ داقیدہ بولے گا بھائی جن آخری ستر تنگار ہے اقبول کر نہ بشر لگے ایک چپ رہے تو خدا لگے یہ صدقہ دیتا ہے میرے بھرامہ غازی شہن شادہ تے مرشد علی دا توڑا بھی دل کرے تو سوی دے سکتا اقبول کر نہ بشر لگے ایک چپ رہے تو خدا لگے اقبول کر نہ بشر لگے ایک چپ رہے تو خدا لگے بھائی جن آخری ستر تنگار ہے توڑا نوکر گل کریا کھرے کعبہ علی کا مکان ہے غازی کا علم نشان ہے دونوں کو سجدہ نہ ہو اگر کیسے خدا کا پتا لگے غازی ہے کہ ہے مرتضی 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 سوز دیئے در علی قصیدہ سنائیے پھر انشاءاللہ زندگیری اتقل مادی لنگا صاحب دے ہاں انشاءاللہ مجلح پاک ہو سی ملک دے مدہ خانے انشاءاللہ میں حکیر بھی نوکری کر سا انشاءاللہ اکتے ملاقات ہو سی قصیدہ میں پڑھا لگا شرکار علی بادشاہ دی سلام ٹھیک ہے جناب جی بابا کیا باتیں چونکہ حیدر حیدر بول رہا ہے تو جو ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا قصیدہ پڑھئیے بھئی پھر علی بادشاہ دی ازدہ میری زندگی علی میری بندگی علی میری زندگی علی میری بندگی علی میری زندگی علی میری بندگی علی جیندی ہے میں یہ بولے گا دجھے بھرانو چھٹی بھجا بس میں شاہد کر دیتا ہے بھائی تشریف فرمانے میری زندگی علی میری سنننے بھائی میری زندگی علی میری بندگی علی چند تارے ادلے چھے وی تیروشنی علی کیوں مسلے تینا لاما تیرا نام یا علی تینو کردہ اے کعبہ وی سلام کیا باتیں کیا باتیں کیا باتیں نہ ہتھاں دی بھائی یار کیا باتیں ملتان علی توڑے سننن دی ہاں چامل کے ہاں دوری زندگی ہوئے مالک تن فلا مدرکن جی بھائی جن بھی اس میں لگا رہاں شخیز نادا فرمانے بھائی تینو کردہ اے کعبہ وی سارے بولو گے لطفہ آئے گا تینو کردہ اے کعبہ وی سارے بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہونا بولو جن میرے سردار دے نوکر درہت کھڑے کروں گا بھلا الحمدللہ الحمدللہ سارے سرکار دے نوکر تشریف فرمانے علی دے نالے کے ٹکر کھانے ملتان آلے ہوں پھر واجب ہے لالا جی بمرشد اس کھاونوں حلال کرنے جا جی صاحب سپی کردے سامنے کھڑاؤں کے حلالیاں موالنے اجتمادے بیچے شفقت دے علی دے نوکر دے اندھا دی ستر پر لگت گل کریا کھڑے ہوں وچے گلیاں بازار کردائے بے شمار سارے موزیاں آنکھے تیرا میشہ میں تمار وچے گلیاں بازار کردائے بے شمار کیا کہنے سارے موزیاں کیا باتیں وچے تیرا میشہ میں تمار بام کتال زبان شہر آم یا علی تیرا سولی تے بولے گا غلام یا علی بسم اللہ گرہ سبا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا سبا کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا تیرا حیرت روا بولا علی بولا سارے مل کے ہاتھ جاؤ بل کے بولو علی سارے ہاتھ جاؤ یا یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے مرے پتر جمان شاہلہ کسے دا مرے میں کہے مرے پتر جمان زیفی بچ وہ ہندہ پیار دائے کانون وہ ماں تے پیودی زندگی دا تھی ویندائی ختم میں ایسا دیکھو جائے دنیاں دا پردووی علی دی جائیے تیرے تیرازیہ ملی بڑی روحانیہ تیرے مجلس بسم اللہ کرام ماتے پیونی زندگی داتی ویندائی خطام انجے گا لے نا بابا جوڑے جوان اولاد لے بیٹھو جوڑے چٹھیاں ڈاڑھیا لے بیٹھو بابا جی بسم اللہ کرام ناو کرام بابا جوڑے جوانی راج مانے اماتے پیونی زندگی داتی ویندائی خطام ایک واری اکھا باندھ کر کے زین کربلا لے چالتا ہے پھر سوچ اللہ جانے اکبر دیا ماما علی اکبر نو موتہ لے پاس سے تو رہا کیمیوسی زندگی در آدھو نے جوانی راج مانو ماتے پیونی زندگی داتی ویندائی خطام اگلی ستر میں سمجھا لیں تے میرے حصے تے مکان ہو جائے گی ملک رنے اسے میند تے جن دے دل اچھ کبر حسین تے رہا بے واتوں واسطے سینے تے آسی ماتے پیونی زندگی داتی ویندائی خطام ستر کیوں جاؤں اللہ واسطے ستر سمجھے زندگی در آدھو نے قربان منیا بی بی لے 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 توں جہن دیا لیا رہی ممنونے وہ جائے سار دے چٹیاں آیو والا تے لائے پوتر جوان دا جیڑی آدھی ای میں دو دیکھ میں تے ری بھڑی ماہا ناو کران ناو کران بابا مرے پوتر جوان جائی پھیوے چھے تے ہون دا پیار دائے کانون وہ اماتے پیودی زندگی داتی ویندائی خطام میں اس حد کی ہو جاؤں بھڑی دییاں دا پردہ ہوئی بہت سوڑا رونیوں فضائل میں اس واسطے گھر پڑے ہیں کتن دو جملے مسائب دے سوڑا لما چونکہ اگلے سال اوہا روسی جڑا ہو سی مطن دلچ حسرت رائے منجے کہ علی اکبر دے شگن پڑے ہی دے رہے تے مراج کے مکان نہ دے سکے بہن سوڑا پوتر ای امام دا علی اکبر کتنا سوڑا ہی شاہ بے لباج الازان والے لکھے جڑی گلی ویچو علی اکبر دا ہکوار بھاجن گزرو منجے دو دو دیواران یعنی ارتالی ارتالی گھنٹے انہا گلیاں ویچو علی اکبر دیا والا دی خشب ہوا ویا ہون تسی آپ اندازہ لاؤ جڑا دنیا دیئے نظر اچ ایڈا سوڑا ہے اللہ جڑے ماں پھل برسی دا پچا کے شام کی میں توڑ گیا دنیا دے پر دے ہونے یعنی دی جائیں دے دے ترازیوں میں دو یا ترائی امیر جی تمہیں دا جملہ ایک جملہ ماں صاحب دے ممبر بھی را دے حوالے کرو جڑے شادہ دید دنیا تے آمدو یہ نازہ جی صاحب اس سے پتر دی آمد امام حسین علیہ السلام دہیر ساری کنیزان دھیر سارے غلام رہ لیلہ آزاد کیتے ہیں انہاں غلام مدیو چاہے غلام جندہ نام تاریخ نے اوزائر لکھے انہاں کنیز ہیں دیو چوہے کنیز بھاجے جندہ نام تاریخ نے شیری لکھے میرے مولا انہاں دو انہوں آزاد کیتے ہیں شادی کیتے ہیں نکاح پڑے میں پڑ گیا تو سے توجہ نہیں کیتے جعفری صاحب ذرا اندازہ تلاو اس جوڑ دی خوشبخت دا نکاح خاندہ نام حسین ہے سوڑی ہائی کیتے ہیں ہانج تیرے واسچ نہیں چونکہ ہانج اسے آکھی جوان دی جس آکھ تے اکبر دی اجڑی ماہ دی مہر لگی ہوئے مگر جنی سیدہ جنی اجڑ اندہ ارمان تو ہائے کر سکتا ہے تیرے واسچ شیری ہر بی بی کو لویندی وانج کا سلام کر دی ہر بی بی شیری نو توفتہ ہے زیورات پارچات عطا کر دی جنے بلے آئیے نا میری حسین دے کول ملتان علیہ جڑی پتھر جھل کے بھی بد دعا نہیں کریں دی میری سیندہ آکے سلام کیتے ہیں میری سیندہ شیری کو توفتہ حیفز زیورات پارچات عطا کیتے ہیں شیری ٹوڑنے لگیے آلیہ سیندہ حکل مار کیا دی شیری اجا میں تین ٹوڑنے آتا نہیں اُتھائیں کھڑ گئیے اب باستی مرشدہ دی اندر گئیں تے کچھ چادرہ چاہ کے گھننے ہیں دے کھڑنے شیری ایک کچھ چادرہ ہی نہیں اے بھی اپنے سامانے چراک کے گھننجل ہاتھ بان کیا دی بی بی تُسا میں نے اتنا کچھ دے چھوڑے جو میری یہ نسلہ تو نہیں موک سکتا اینا چادرہ دی کوئی کمی رہ گئی ہے آلیہ سیندہ دی اکھا واس پیین تردہ صاحب بھر کھڑنے دی روا نہیں او ساڑا دان ہے اے ساڑی امانتے ماتمی انہوں دعوت پر اینا ماتم دی جڑے موکانی بان کیا ہے بیٹھ علیہ اکبر دے جڑے نوکر آئے بیٹھ سو او ساڑا دان ہے اے ساڑی امانتے ہاتھ بان کیا دی ہاں بی بی امانتہ او ہوندی جڑی واپس گھن دی بن جائیں اوہ آدھا شیری کئی روتا سی شاید میں سمجھا نہیں سا گیا مخدومہ پر فرمین جنہ کئی روتا سی میں تیرے کل اپنی امانتہ واپس مند سی اوہ تیرے مولا حسین دے گیا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑ گئی سی تڑپ کیا دے شریف شرما کے نہیں پوجھ کے منگ اجمہ حسین دے بخت ڈھلے نہیں کیا کھنا چاہنیے ہاتھ بان کیا دی مولا میڑے اللہ دے نا دے سوال جی اس پتر دی آمتے میں نو ازاد کیتا نے میڑے شہر نو ازاد کیتا نے اتنا کچھ دے چھوڑے نے جو ساڑی یہ نسل تو نہیں موک سکتا ہاتھ بان کیا دی ہاں مولا جی نے اس پتر دی شادی کرے سے میرا کامتے پڑنا ہے نا سمجھنا دیتا ہے آپ پہنا یار کیا میکنیز نو یاد کرے سو سی تڑپ کیا دے شریف تے سوال تے بڑا او کھچکی تے مگر آج تک ساڑھے دروا دے تو کوئی خالی نہیں گیا یا تیڑا حسین دے سر نالوا دا ہویا آئے تا کر سکتے ہیں یار آئے تا کر سکتے ہیں یار میں دیتا سمجھا کے پہ پڑھ دا جا تیڑا حسین دے سر نالوا دا ہویا اگر کسے مجبوری تمہیں اکبر دی شادی چتے کو نانا سر سگیوں تے اکبر دی جانج میں تیڑے شاہر چکے ناسا آدھی مولا روت کےڑی ہو سی سیدہ دے اکار ٹھجری بارہ یا تیرہ محرم میڈے اکبر دی لہندی ماس میڈے کافل دے نگران ایلی زہن اللہ بے دین ہو سی پارشیری اسا آونا اس رنگ نالتا ہے اسا کو سنجان نہیں سکنا حت بن کے دی مولا ایک اڈا ہو سکتے میڈے مرشد حسین آوے میڈے محسن آزم آوے تے میں نہ سنجانا سیدہ دب کیا دے جیڑے ولے شریف اجڑ کے باداراں چاہویں دیں واتا آپ نے ہی کنیاں کرویں دیں بس مقام ویندے قریب آوے حت بن کے دی مولا زبان چھوٹی گال بڑی وڈی کرنا چاہنی آن کیا کھنا چاہنی ہے حت بن کے دی مولا اگر نراز انہوں ہو آقا تے اکبر دی جانج دے نال اکبر دیا پھوپیاں کوئی گھننا وائے سیدہ دسا بھار کیا دے مطمنتی کٹرونج بطول دیاں دین یاسن بطول دیاں نوہ یاسن جی زندگی دراز انہیں دین یان دے پر دے انہیں چور گئی شیری موسل شہر چھا کے آبات شاد ہو گئی کوئی کربلا دا زوار بیٹھے تا نوکر دی گال دی تاید کرے سی ایراک جو بھائی جن اجی شہر موجود ہے وڈے رنگ تے بھاگ لگن شیری نو کیوں نہ لگن آجین دے پچھے ظہر آ دین 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 دوائیں ہوں مینا ملتان آلے آجین دا شہر ازائر خود رئی سے شہرے موسل شہر دے لوگ انہ دے کولو کرزے گھن گھن کے تجارتاں پر کردن یا میں انج کیوں نہ کھاں واس پہی شیری تے اجڑ گیا حسین اس جلدی میں کاری نہ سکتا واد اعلیٰ دین آئے مولا حسین سونے پتر علی اکبر دی جنج گھن کے طور پہ ہے جنجی پڑا نا بولو جنجیں ہی میں طور دین جو میں علی اکبر دی بارات دو رہی ہے انہوں شیری ازائر دے پاس دیکھا دی ازائر جاندہیں آج کیڑا دین ہے الہمدللہ آج ساڑے پیر دے سونے پتر علی اکبر دی جنجا وانا لیے شیری ازائر جی جو ساڑے پیر دے پتر سونے نا بازار لگا وانج جنج دے سونے استقبال کار کے میڑے گھارے چگھننا ازائر ٹرگے شیری گھر دے کم کاج ودی کر دیے ایک سیج لائیے اپنے آپ کو دے بسم اللہ کھا اتنا بھین تے بھیرا باسن اچھ دے گھر دے جانجی گھائیں جانجی جیندے ہیں تیدے عزتی قسم ارلی اکبر دے جتنے بھی براتی ہیں انہوں نے سر نیزیاں تے سوار ہیں مزدور ہاندے ہاتھ پسے گردن بدے ہویا اپنے آپ کو دے اتنا بھین تے بھیرا باسن زہدی صاحب مولا زندگی دراز فرمائیں بسم اللہ خان اتھا میڑا علمال شہنشاہ عباس باسی بسم اللہ خان اتھا میڑا پیر دا سونا پتر علی اکبر سہر پاک باسی تا دی ہائے دی قسم بھائی جان جی میں جو محلے دیں عورتہ آئیوں یا نا اے عورتہ دیکھیں دری شیری اصحا سنیں جو تیری مرشد ذاتی ہیں پہیان دیں اے دی الحمدللہ آج او پہیان دیں جڑی ہیں گھروں باہر نہیں آیا اے عورتہ دیکھیں 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 خیال کرو او کوئی گھننہ لیں آئی تا کر سکتا ہے آئی کر سکتا ہے ملتانہ لیا جڑا نسلی شیعہ بیٹھے ترے مد بچ ماتم جائے دیکھیں دیکھیں دے پردے ہو نہیں علی دی جائیں ترے ترہ دیکھیں باتوی رسم دنیا کشہ بنائی شیری اندر ٹور گئی ایک صندوق چاک گھنائی حس بھی اللہ پاڑ کے صندوق در ڈھکڑا کھولے جوڑے کڑھنے ملتانے لباس کڑھنے شروع کیتے ہیں شیری پہلا جوڑا کڑھے ہے بوسہ دیکھیں ہان نہ لاکے جاوری صاحبہ عورتوں دکھا کے پلنگ ترکھیں دوجہ جوڑا کڑھے بوسہ دیکھیں ہان نہ لاکے عورتوں کو دکھا کے پلنگ ترکھیں ملتان دے ماتمیوں صادات غیر ہے صادات دور درازت ماتمیوں مکانی آئے بیٹھے ہو شیری ایک ایسا جوڑا کڑھے جو کئی عورتوں دیا انگلیاں اسے جوڑے توانج لگئیں اے عورتوں دیکھیں شیری اے باقی جوڑے بعد اچھکڑیں پہلے طارف کروا اتنا سوڑا جوڑا کیڑی بی 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 باستے بڑھائیں ماتمیوں ماتم دی دعوت پہ دینا جوڑے جوان ماتمی بیٹھے ہو اسے والے شیری لباس ہالے ہاتھ عورتوں دے پاس سے بڑھائیں تیرے کیا دیئے لال لباس لیل آدھا اکبر کو مندری پیسہ ہو سپاک سبال چان کا سمہ اندھے گالے وے چہا سردہ پرسا دیو نا سارے سردہ پرسا آدھیے لال لباس لیل آدھا اکبر کو مندری پیسہ ہو سپاک سبال چان کا سمہ اندھے گالے وے چہا جی جیڑے ناوکر لی اکبر دیا بیٹھے جی ناوکرہ تو آدھے لکھ بار پڑھا ہاتھ جی ناوکرہ جوانی مانے جی چاچہ ناوکرہ جی لکھ بار پڑھا آدھیے لال لباس لیل آدھا اکبر کو مندری پیسہ ہو سپاک سبال چان کا سمہ اندھے گالے وے چہا سنسے مسائب دا جملہ بھائی جان اجازت دیندے ہوتا جملہ ایک پڑھا مسائب دا جی چھاتھ نہ بناناوکرہ جی بسم اللہ معافی مانکے اللہ واسطے معافی مانکے ممبر دیزدی قسم ہے جو زیر گھر ہو گئے ایمیں واپس نہیں والے ہم ملتانہ علیہ حالت کیڑی ہے گرے بان چاکے والا میں چھاکے موتے ماتم کریندہ واپس والے سیدھ نگاہ پیے دیکھ جو زیر میں سمجھ گئیا علی اکبر دے جاجی ڈھیروں سے جو زیر آدھے گالے جلدی کر اندروں قرآن گھلا شریح اندر گئی ہے قرآن گھنائی ہے جو زیر آدھے جلدی کر قرآن سارت را کے ایک دعا مانگے شریح آدھے جو زیر توڑے جو آجے خوشیاں نہ دیں ہیں پر اللہ جانے میرے جگرتے چھوڑیاں کیوں پر یہ چل دیں ہیں آدھے جلدی دس ہاں میں کیری دعا مانگا جاں مات میاں بیٹھے او زیر موت مات مکیتا ہے طلب کی آدھے آج مانگ دعا شالہ نہ ہووے اتے جان جاں کبر دی آئی میں دیکھا سار سانگاتے ودی فوج یدی جڑیاں دیئے انہمارا جی بسم اللہ جی بسم اللہ کران بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران نو کران ہاتھ نہ بنو نو کران جی نو کران لاکھ بار پڑا نو کران جوانی راج مانے رو کے مات مکار کیا دایا آج مانگ دعا شالہ نہ ہووے اتے جان جاں کبر دی آئی میں دیکھا ہے سار سانگاتے ودی فوج یدی اچھا بولائے تو باتے کہ جملہ سنا ماتن میں صاحب دا جی بسم اللہ سنسے جملہ بسم اللہ جوڑے جوان اولاد اللہ بیٹھو ماتن مکار کیا دایا ایک سانگتے ساری ہی بھی بن رہے دا جہن دی سیرے یا روت کم لائی گیا دا جلوٹی جھک بن رہے دا بیٹھی ساروے چمیتی بسم اللہ بسم اللہ کران میں تا چھوڑ دی تا ہی ممبر مگر نوجوانا ماتنیاں حکم کیتے زندگی دی تانگ لہا کتنے ایک جملہ سنا مہا شریعہ دی اوظائر کچھ خیال کر جنا جنجان جنال عباس چاہ بہادر اومن کہیں دی جورتے اونا جنجانو کوئی لٹ لوے اوظائر ترد کیا دے مان نمان تیڑی مرضی ہی وی جنج ہی وی لٹی ہوئی آدھی جڑے دین میں تیڑے گھار آئیاں میں تیرے کلو منگیا کچھ نہیں آدھی آج میں منگ دیاں میں خالی نہ والا میں کیا کھنا چاہنے ہاتھ بان کیا دی اللہ دنائی میں اجازت دے میں بادار اچھ ونج کے آپ وے دیاں اوظائرہ دے بھجن میری طرف اجازتی ونج بادار شری برکہ پائے بادار چاہیے پہلی پہلی سانگ تلے آئی جنیاں سجیدیاں ظلفہ کھبے ونگریوں یین کھبے دیاں ظلفہ سجیے ونگریوں یین داڑی ویچ رہے تے خون دیکھے آدھی شہید رہے خدا پہلا کی دائی ڈٹویا تا ضرور اللہ جانے سنجانے چکیوں ڈیوے پیانا اوہ تو ٹوریے کور سامدے پہ لے آئیے جنیاں جا تازہ ماس پہ لاندی آدھی شہید رہے خدا میں دعا پہ کرنیا شالہ تیرے مرن تُو پہلا تیری ماں مر گئی ہو پاسے نالو والا یا نال جیدی ودیاں آدھیے میرے پتر دا قاتل میرے اگوہ ساس کے لگ صدقے 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 دینے دے پردے ہو نی آجیو ظاہر آج راتے لٹے ہویا کافلہ میں گھر گھنویساں اوہ ملتان دے ماتمیوں ست ہزار دینار زرے زمان تاڑے کے شیریے لٹے ہویا کافلہ گھنویساں سیزادہ تاڑی عزت دی قسمیں جیو جو جانگ دے انتظامات ہوئے پیاننا پلنگ بچھے ہویا ہے کہ آج اکبر دی بارات آمنا ہے بی بیا زمین تا بہن لگیئن شریحات بان کیا دی بی بی اللہ دنائنے زمین تے نباؤ پلنگاتے باؤ گرم کھانے کھاؤ تھڑے پانی پیئو آدھی شاہ تو نو پتہ نہیں آج میرے پیر دے سونے پترہ لی اکبر دی جان جاوانا لیئے بی بی زمین تا بہن کار کیا دی نارو آجیوے مہینو پتہ ایوے کھے لوں لی آہ ھوڑن رننے ھوڑن رننے جیمیر اکبر دی اکبر دی او جڑی ماں چاہندی